یاد کر کہ تو کہاں سے گرہ ہے اور توبہ کر ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس یوہنہ رسول کا مکاشوہ پہلے باپ میں سے یہ یسمسی کا مکاشوہ ہے جو خدا نے اسے بکشا تاکہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے اور جس کو اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اپنے بندے یوہنہ پر ظاہر کیا اس نے خدا کے کلام اور یسمسی کی گواہی پر جو کچھ اس نے دیکھا شہادت دی مبارک ہے وہ جو نبوت کا کلام پڑھ کر سناتا ہے اور وہ بھی جو سنتے اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے یوہنہ کی جانب سے ان سات کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں فضل اور سلامتی تمہیں حاصل ہوتی رہے اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آتا ہے اور ان سات روحوں کی طرف سے جو اس کے تک کے حضور میں ہیں حیسوس کی کلیسیہ کی فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اپنے دائنے ہاتھ میں سات ستارے رکھتا ہے اور جو سونے کے ساتھ شمدانوں کے درمیان پھرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری محنت اور تیرا صبر جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تو بدوں کی برداشت کر نہیں سکتا جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں تو نے ان کو عزمایا ہے اور انہیں جھوٹا پایا ہے اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت برداشت کرتا رہا ہے اور تھکا نہیں مگر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے پس یاد کر کہ تو کہاں سے گیرا ہے اور توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کیا کر نہیں تو میں تیرے پاس آتا ہوں اور اگر تو توبہ نہ کرے تو میں تیرے شمادان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو